اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلو لقدتا مللسانی یفقہ قولی سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ انسان اور جنور میں کیا فرق ہے جو آیات میں نے شروع میں پڑھی ہے سورہ الرحمن چپٹر 55 ورس 1-4 الرحمن اللہ کی صفات صفت وہ رحمان ہے الرحمن علم القرآن اس نے قرآن سکھایا خلق الانسان اس نے انسانوں کو بنایا و علمہ البیان اور اس نے بیان کرنے کی طاقت انسانوں میں ڈال دی جس کو کہتے ہیں حیوان ناطق وہ حیوان جو بولنے کی صلاحیت رکھے اپنے آپ کو اندر سے جو کہتے ہیں ایکسپریس کرنے کی طاقت رکھے یہ ہے انسان آج کا ٹاپک ہے انسان اور جنور میں کیا فرق ہے what is the difference between animals and humans سب سے پہلے میں اس کا ایک روحانی پہلو آپ کو سمجھا دوں پھر میں آتا ہوں یہ جو دہریہ یہ دہریہ جو ہیں ان کا جو پہلو اس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کچھ صحابہ تھو نے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جانور میں کیا فرق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان دوسروں کے لیے جیتے ہیں اور جانور اپنے لیے جیتے ہیں دیکھیں انسانیت شروع سے دو قسم کی جو ہے نا آپ کہلیں کہ سوشل پارٹ سے کہلیں سوشل ڈیویجن میں شروع سے چلتی آ رہی ہے وہ ہے ایک انٹرو ورس اور ایک ہے ایکسٹرو ورس اور دونوں کا یہی کام ہے کہ وہ انسان کی خدمت کریں سروسیز عطا کریں اگر انسان آگلے انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو وہ ایک حیوان کی مانند ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جیسے ایک جانور ہے جس کو صرف اپنی پتہ ہے اپنے اپنی اس نے ہانک نہیں ہے اس سے کوئی نہیں ہے اس سے گھدہ ہے اس کو کچھ نہیں ہے جو اس کا کام ہے وہ کرے گا اسی طرح انسان اگر وہی رویہ اختیار کر بیٹھے تو پھر سمجھ لیں کہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا اگر حدیث محمد یہ تو جناب ہے کہ روحانی پہلو عقلی پہلو انسان کے پیدائش کا پرپس کیا تھا انسان جب بنا ہے تو اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دوسرے انسان کے معاملات کو سیدھا کرے سوشل سوشل سسٹم اگر انسانوں میں ختم ہو جائے تو انسان انسانیت ختم ہو جائے گی یاد رکھئے گا ہیومنز آر نوٹ میڈ تو لیو انسانیت ختم ہو جائے گی اور لونلی نیس اکیلے پن تنہائی اس میں انسان نہیں رہ سکتا اب میں آتا ہوں اس پہلو پہ جو میں نے آیات پڑھی کیوں پڑھی یہ جواب ہے ان دہریوں کو ان جو ہے نا اگنوستکس ان کو ان کے سر پہ ایک ہتوڑا ہے اور چیلنج بھی کہہ لیں اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمان وہ رحیم ہے رحمان ہے وہ مرصفل ہے کہ اس نے تمہیں دیا قرآن پھر اس نے کریئٹ کیا تمہیں انسان اور پھر سکھائی سب سے بڑی طاقت اللہ محل بیان طاقت اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی وضاحت کرنے کی اندر کی بات کو بیان کرنے کی یہ بیان کیا ہے کیا یہ صرف اتنا ہے کہ آپ بول لیتے ہیں توتہ بھی تو بولتا ہے نا کپی کر لیا تھا آپ کو یہ وہ بیان نہیں بیان مطلب ایکسپریس مثال کے طور پر انسانیت اور جانور میں اگر جو سب سے قریبی جانور جو انسان کے پاس آتا ہے نا مطلب اس کی عقل کے لحاظ سے جو اس کے سب سے قریب تر ہے وہ ہے چمپینزی اس کو چمپس بھی بولتے ہیں چمپینزی کو آپ جتنے سال ٹریننگ دے دیں انسان کے ساتھ ایک تجربہ بھی کیا گیا تھا ایک بچہ تھا اور ایک چمپ تھا اس کا بچہ چمپینزی کا بچہ دونوں کو ایک روم میں رکھا کافی دیر تک تجربہ کرتے رہے کرتے رہے ہفتہ دو ہفتہ بعد میں دیکھا کہ بچہ جو تھا وہ چمپ کی نکل کرنا شروع ہو گیا لیکن چمپ انسان کی نہیں کر سکا تو یہی تو پوائنٹ اثارا ارتقاج اس کو کہتے ہیں evolution یہی ختم کہ اگر چمپ ہماری طرف سے آیا ہو تو پھر چمپ جو ہے وہ اپنے پرانی باتوں کو کیسے بھول گیا یا چمپ جو ہے وہ کیوں نہیں انسان کو نکل کر پا رہا جبکہ ہم انہی میں سے نکلے ہیں اکارڈنگ ٹو ایتیس الٹا ہوا کہ انسان اس کی طرح بن رہا ہے مطلب اس کے اندرز زیادہ انٹیلیجنس ہے کہ وہ انسان بھی ہے اور وہ جانور کی نقل نقالی بھی کر سکتا ہے جانور کی نقالی ایک لیمیٹڈ تھی ثابت کیا ہوا یہی ثابت ہوا کہ یہ ایولوشن جو ہے تقاہ جو ہے یہ غلط ہے یہ ثابت نہیں ہے یاد رکھئے گا میری بات ایولوشن کی یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ہم ایک سے ایک دوسرے سے آئے ہیں دوسرے سے تیسرے سے ہے اس کا جو کنیکشن ہے یہ کوئی بھی سائنس آج تک ثابت نہیں کر سکی انسان جو ہومو سیپین سپیشیز ہے یہ ایک بالکل جدا گانا سپیشیز ہے from the beginning آپ کسی کو بھی جوڑ کے دیکھ لیں آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا on the grounds of evidence ارتقاس ساری ایک ساری ایک تھیری ہے یہ ہوا سو یہ ہوا تو یہ ہوا تو وہ ہوا دنیا کی ساری ریولوشن ساری کی ساری تحریکیں انسان کے بیان سے آئی ہیں کبھی کسی چمپ کو دیکھا انسان کو سٹڈی کرتے ہوئے یہ انسان ہے جو اپنی سٹڈی کرتا اور چمپ کی بھی سٹڈی کرتا ہے کیوں یہ اس کو عطا کیا اللہ نے سورہ روم میں اللہ پاک فرماتے ہیں چپٹر 30 ورس 20 اور 21 میں یہ اللہ کے سائنز ہے ومن آیاتی ہی کہ اس کی اتنی شانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ چہروں کا الگ لگ ہونا رنگوں کا اور مختلف زبانوں کا یہ تمام اللہ کے معجزات ہیں یہ اصل نکتہ تمام جانوروں کو دیکھنے ہر ایک کی شکل ایک جیسی ہے انسان واحد ایک سے کسی کی ایک شکل نہیں ملتی اور آپ کہتے ہیں بندر سے آئے ہیں آج سارے بندر ایک جیسے دکھتے ہیں انسان نہیں دکھ رہا کیوں یہ آسا کون سا ارتقاء ہوا تھا جو آج تک سمجھ ہی نہیں آرہا یہ جتنے بھی ایتھیسٹک لوگ ہیں ان کا یہی ہے بکواس کرتے رہیں گے ان سے اب کبھی ایک سوال پوچھ لیں یہ لنگڑے ہیں کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی ابدا اوریجنز انسان کا کیا ہے کسی کو جواب ہی نہیں آتا آج تک اس چیز کا ایسے ہوا تو ایسے ہوا تو جب ایسے ہوا تو پھر وہ کیوں نہیں مانتے جو ہمارے رب نے بتایا رب نے بھی تو ایک چیز ہی بتائی ہے جو وہ تمہیں بتاتے تو ارتقاء کی بات کیوں درست ہو جاتی ہے کیوں جی اس میں ایویڈنس ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے سارے سٹیکیولیشن ہے شاید ایسے ہوگا شاید ایسے ہوا تھا شاید ایسے ہوگا لیکن ایویڈنس سولیڈ کونکریٹ ایویڈنس مجود نہیں ہے تو ہم نے کیا سبق سی کھا آج کے بیان سے کہ اللہ پاک نے یہ جو طاقت دی ہے بیان کرنے کی جس سے ہٹلر کی فائری سپیچی سے ریولوشن آگے بڑے بڑے علماء کی باتوں سے لوگ بدل گئے نبی پاسسلسلسلسلسلیم کی جو ہے سپیچی سے انسان جو آج درید دنیا کا بگر سر ریولوشن آگیا یہ طاقت انسانوں کو اللہ نے دی ہے جسی ویسے انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان کے اندر ایک نفس نفس ڈال دی اللہ نے صحیح اور غلط کو پہچان کرنے کی کوئی جو جانور میں مجود نہیں ہے تو آؤ ہمیں چیلنج کرتے ہیں ہم ان ایتھیسٹ کو بتاؤ کہ انسان کی ابدا کدھر ہے اگر تمہیں نہیں پتا تو یہ جو تم بکواسات کرتے ہو کہ ہم بندر سے آئیں یہ اپنی ساری کہانیاں اپنے پاس رکھو وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین